افغانستان کے جو شائکین تھے انہوں نے پاکستانیوں کو مارا وہاں پہ کرسیاں توڑی دبائی میں افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاک افغان میچ میں افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ افغانستان کے پلیئرز نے بھی اور ان کے جو سپورٹرز آئے ہوئے تھے انہوں نے اچھے رویہ جس جس نے بھی ہمیشہ بسماسی کی ہے نا اس کے ایسا ہی انڈے نکلے ہی انڈے نکلے مار بھی کھائے ہاں ہاں ہاں!!!! ہاں 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 ہاںовать دوستو پاکستانی لوگوں کے افغانستانی لوگوں نے بھرے میدان خوب کٹائی کی کیونکہ پاکستانی بیٹسمن آسی فلی نے افغانستانی والر فرید ملک پر جھلا کر بلہ تان دیا اتنا ہی نہیں میں جتنے کے بعد پاکستانی افغانیوں کو چھرہنے لگے اس کے بعد جو ہوا کرسیوں سے مار مار کر دڑا 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 کر پاکستانیوں کے افغانیوں نے خوب دلائی کی آئیے دیکھتے ہیں مجدار ویڈیو ارے یار نئے ہو تو پہلے ویڈیو کو نیچے لال سسکائٹ ٹچ کر بلیک کر دو اور پرانے بھائی بین ہو تو لائک کر دے یہ تو اگر نسیم شاہ آخری دو بولوں پر چھکے نہ لگاتا میش تو ہمار گئے تھے پاک افغان پرکٹ میچ جو افغانستان کے جل شائکین تھے انہوں نے پاکستانیوں کو مارا وہاں پہ کرسیاں توڑی دبائی میں افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاک افغان میچ میں افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ افغانستان کے پلیئرز نے بھی اور ان کے جو سپورٹرز آئے ہوئے تھے یہ تو اگر نسیم شاہ آخری دو بولوں پر چھکے نہ لگاتا میچ تو ہمار گئے تھے مگر جو بتر مناظر تھے وہ تھے جب انہوں نے میچ ہارنے کے بعد پاکستان کے تماشائی جو وہاں گئے ہوئے تھے جو یہاں سے گئے ہوئے تھے جو وہاں کے لوکلز تھے ان کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا یہ دوسری بار پاکستانیوں کو مار رہے تھے افغانی تو بہت سارے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ آئے سے سی کے ساتھ اٹھائیں سکر نہ کریں مگر کیوں دیکھیں افغانستان کے اندر یہ ہے کہ افغانس پاکستان سے کیوں نفرت کرتے ہیں اس کی میں دو چار آپ کو لوجکس بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تھا تو پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک سٹریجک ڈیپتھ ہو پاکستان کی تو اس میں بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی ٹیریٹری استعمال کر سکے گا تو اٹیک انڈیا تو پاکستان نے شروع سے افغانستان کو اس طرح دیکھا دوسرا پوائنٹ بڑھا ہم یہ ہے پاکستان شروع سے یہ چاہتا رہا کہ افغانستان کے اندر ایک اسلامی گورنمنٹ ہو یہ جو افغانستان کی جو اورینٹیشن ہے وہ پشتون نیشنلزم کے اوپر بیس نہ کریں یہ ایتنی سٹی کے اوپر بیس نہ کریں کونیکشنز ہیں پشتون نیشنلز کے بیسیکلی دے کود بی اپرابلم فور پاکستان سمجھے ہو تو افغان سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور دنیا نے جو خراب کیا ہے کیا لیکن پاکستان نے یہاں پہ یہ جو اسلامی لیبورٹری کھولی ہوئی ہے یا اسلام کی لیبورٹری جو جل افکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی اور مذہب کی لیبورٹری بنائیں گے سو یہ جو چیز ہے وہ بیسیکلی افغانی اس چیز کو نا پسند کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا سب سے پہلے بھائی کونگراجولیشن سری لنکا کی ٹیم کو اور اس کے بعد کالو نے کالو کو پینٹا لگا دیا ویل ڈان بیسٹ اوپ لک کالو کالو کی ٹیم نے بتمیز اور زلیل کوم کے زلیل پلیئرز کو نہ ہرا دیا ہے جیت رہے تھے نا یہ سب یہ ٹوس کا گیم تھا اب بھائی وہ گراؤنڈ بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ ٹوس جیتو اور میچ جی جاؤ نہیں تو انہوں نے گیارہ بندوں نے مل کے کتنے رنز بنائے اور کھولی نے اکیلے میں نے 122 رنز بنا دیا بھائی ناک لوگ کہتے ہیں نا یہ کہاوت بہت سارے دیشوں میں کہتے ہیں کہ ناک کٹوا دی انہوں نے کٹوا ہی نہیں ناک کی شیپ کروا دی بھائی ناک کی شیپ کروا دی رہے سالے زلیل کوم اب بول اب شویب اکتر آکے کہ بول بول کس نے کس کو پینٹا لگایا سالے شکل سے ہی منوس ہے یہ سالہ ابھی ابھی یہ ویڈیو بنا کے بولے گا کہ نہیں بھائی یہ انڈا ہسیت کا نہیں ہے یہ انڈا میں نے وہ روباب نے مل کے مارا ہے جس جس نے بھی ہمیشہ بسماسی کی ہے نا اس کے ایسا ہی انڈے نکلے انڈے بھی نکلے مار بکائی اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولنا دوستو میں کبھی آپ لوگوں سے کچھ مانگا نہیں ہوں پہنچا دو تاکہ یہ جس نے انڈا مارا ہے یہ اس کا ایڈرس چاہیے یہ انڈا بیجنے کے لیے لائک بولنا نہیں آپ کا ایک معمولی سا کمنٹ وہ ان کے پرائیم منسٹر بھی پڑھے گا ہمارے کمنٹ سیکشن میں لائک بیو آر بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے لال سسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر دیں اس لئے ویڈیو آپ اور دیش تک پہلے پہنچتی رہے